نا کوئی ثبوت ہے نہ کوئی گواہ ہیں بلکہ گواہ نے یہ کہا کہ اس مل سے میاں نوازی کا کوئی تعلق نہیں ہے آج پاکستان میں سیاستدانوں کے خلاف جو تاریخ فیصلے کیے گئے اس کے اندر ایک اور سیاہ فیصلے کا اضافہ ہوا ہے ہم عدالتوں کے اترام کرتے ہیں لیکن یہ وہ تاریخ فیصلے ہیں جن کو نہ پاکستان کے عوام قبول کرتے ہیں نہ تاریخ قبول کرتی ایک لولی پاپ ہے کہ ایک میں چھوڑ دیا ہے دوسرے میں سزا دی دی ہے کو جو سزا دی جا رہی ہے یہ ان کیسوں میں کوئی کچھ میں نہیں ہے جان ان سے کسی اور ہی بات کی سزا دی جا رہی ہے وقت نہ انصافی ہے یہ اور وقت بتائے گا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے یہ وقت بتائے گا آج بھٹو کی فانسی پہ افسوس ہو رہا ہے نا کل ان کی سزا پہ افسوس کریں گے لیکن وقت نکل چکا ہوتا ہے ہمارے خلاف کیسز کے دو پہلو ہے ایک عدالتی پہلو ہے قانونی ہے جو ہمارے وکلاہ لڑ رہے ہیں اور یہ وکلابی جیالے ہیں یہ دونوں کیس لڑتے ہیں یہ قانونی کیس بھی لڑتے ہیں اور سیاسی کیس بھی لڑتے ہیں اور ہمارا پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ عدالتوں کے اندر اپنے کیسز کا دفاع کرتی ہے عدالتوں سے نہیں لڑتی ہے عدالتوں میں کیس لڑتی ہے یہ ہمارا ہمیشہ سے حصول رہا ہے یہ تھگز آف پاکستان سیریز وان لیزیزیہ ہے تھگز آف پاکستان سیریز ٹو جو ہے وہ اومنی ہے وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب کو ہم نہیں جانتے چون کو نہیں جانتے اور دونوں مل کے کہہ رہے ہیں کیسل میں تو یہ دادا کی تھی یعنی سارا خاندان نے دوڑ لگا کے بیٹھا ہوا ہے سمجھ ہی نہیں آرہی کون کس کا باکف ہے ایک بھی جگہ کے اوپر نواز شریف اپنے پیسوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکے سارے کے ساری جو کہانی ہے جو سارے کی ساری کہانی ہے وہ ڈاکیومنٹری ہے یہ جو ساری ملے ہیں یہ جو سارے ڈھکوصلے بنائے گئے یہ کوئی ملے اگزسٹ نہیں کرتی تھی نہ کوئی کاروبار تھا آپ سمجھئے ایک سٹرکچر تھا نہ ہی ان کا کچھ تھا یہاں پہ کمیشنز تیہ کرتے تھے کمیشنز کے پیسے باہر پے ہوتے تھے ان پیسوں سے یہ پیسے واپس پاکستان بھی آ جاتے تھے اور باہر پروپٹیز بھی خرید لیتے تھے یہ اصل کہانی دی دہائی سال اسے لگے فیصلے تک پہنچنے کے لیے اور آج جو اتصابی عمل تیز ہونے جا رہا ہے ساری اپرچونٹیز دی گئی نواز شریف صاحب کو کہ منی ٹریل جو ہے اس کا ثبوت دینے کے لیے ان کے پاس کوئی منی ٹریل تھی نہیں یہ سارے ایسرس میں موجودہ حکومت کا یا عمران خان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے جی میرا خیال ہے ہماری اب پریس ٹاکس کی اتنی ضرورت نہیں رہ گی انشاءاللہ آپ کو ٹویٹس میں برسات نظر آئے گی وہ ٹویٹس جو کہ بھولی گئے تھے کہتے تھے نٹ پرابلم ہے نٹ پرابلم ہے یہ نٹ پرابلم ہے نٹ پرابلم تھے وہ ٹویٹیں جن میں کیڑے پڑ گئے تھے کہ نٹ پرابلم ہے اس لیے ٹویٹ نہیں جاری ہو رہی ان ٹویٹوں پہ بہار آگئی ہے برسات آگئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ گھنٹے میں آپ کو لاتدات ٹویٹس نظر آئیں گی تیس مارچ میں نے کہا یہ پھرنا شروع ہو گیا نا پہلے ابھی تو جادو بندہ جا رہا ہے یہاں تو بھل صفائی ہوگی انشاءاللہ وہ کہتا ہے جیل میرا سسرال ہے جیل میں میں جمع پڑھ لاؤں تو اس کو جیل کیا کہتی ہے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے دسخطوں کے نام سے اور ان کے اسلام علیکم وراظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں پادشاہ بازخان اعتصاب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو الازیزیہ ریفرنس میں سات سال قید کی سزا سنائی ہے جبکہ فلیک چیپ ریفرنس میں پری کر دیا گیا ہے عدالت نے الازیزیہ اور ہل میٹل جائدادیں ضبط کرنے کا حکم بھی دیا جبکہ نواز شریف صاحب کو دس سال تک عوامی اہدے کے لیے ناہل بھی ہوں گے سابق وزیراعظم کی اڈیالا جل منتقل ہونے کے بعد کل اڈیالا سے کوٹ نقبت جل میں منتقل کیا جائے گا اور تفصیلات کے مطابق اعتصاب عدالت نے ایک بہت بڑا فیصلہ سناتے ہوئے الازیزیہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کر ورنٹ گرفتاری جاری کر دیا گئے ہیں نواز شریف کو فیصلے کے بعد کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا جبکہ انہوں نے اڈیالا کی بجائے کوٹ لکبت جیل لہور منتقل ہونے کے استعداقی جسے منظور کر لیا گیا اور اسلامباد کی اعتصاب عدالت نمبر دو کے جج عرشد ملک نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف الازیزیہ سٹیل ملز اور فلیکشپ ریفرنسز کا انیس دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا اور تقریباً آج دن میں جو سنایا گیا اور اعتصاب عدالت نے اپنے فیصلے میں نواز شریف کو الازیزیہ ریفرنس میں سات سال قید کے ساتھ تین عرب سنتالیس کروڑ روپے جرمانی کے ستابی کی ہے اور عدالت نے فیصلے میں الازیزیہ اور ہل میٹل جائداد نے ضبط کرنے کا حکم بھی دیا ہے جبکہ نواز شریف صاحب کو دس سال تک کسی بھی عوامی عہدے کے لیے ناحل وہ ہوں گے اور عدالت نے کہا ہے کہ فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کے خلاف کیس نہیں بنتا اس لیے انہیں بری کیا جاتا ہے صدا سننے کے بعد نواز شریف صاحب نے عدالت سے درخواست کی کہ انہیں اڈیالا کی بجائے لاہور کی جیل میں رکھا جائے عدالت نے اس صدا منظور کرتے ہوئے نواز شریف کو کوٹ لکپت جیل منتقل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی خیال رہے کہ نیب نے الازیزیہ سٹیل میلز ریفرنس میں الزام آیت کیا تھا کہ سٹیل میلز کے قیام اور ہل میٹل کمپنی کے اصل مالک نواز شریف تھے جبکہ جی آئی ٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہا تھا کہ نواز شریف نے ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کمپنی سے بہت اور گفٹ جو 97 فیصد یعنی 97 فیصد فوائد حاصل کی ہیں صابق وزیراعظم نواز شریف نے فیصلہ سننے کے بعد کہا کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی اور نہ اختارات کا غلط استعمال کیا ہے میرا ضمیر مطمئن ہے نیب حکام نے فیصلہ آنے کے بعد نواز شریف کو اڈیالا جیل لے جانے پر اسرار کیا تو صابق وزیراعظم نے کہا کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے وہ اڈیالا جیل نہیں جائیں گے اپوزیشن کی طرف اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ میں بھی زرزاری صاحب کے حوالے سے اور اومنی گروپ کے حوالے سے آج پروٹیکٹر لگوا کر جو ہے وہ ساری کے ساری جی آئی ٹی کی ریپورٹ جو سبمنٹ کی گئی جالی اکاؤنٹس کے ذریعے جو منی لانڈرنگ کیس میں سپریم کورٹ نے سابق صدر جو ہے آصف علی زرداری کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے اکتیس دسمبر کو جواب طلب کر لیا اور ادالت نے اومنی گروپ کی جائے دادیں تا حکم ثانی جو ہے وہ منزمنت کرنے کا حکم بھی دیا جالی بینک اکاؤنٹس سے مطالق ایک آزخد کیس کی سپریم کورٹ لاہور ایجسٹری میں سمات ہوئی اور ادالتی حکم پر جی آئی ٹی ریپورٹ پر جو ہے وہ پروٹیکٹر لگا کر پروٹیکٹر کے ذریعے وہ کلایا بھی گیا جی آئی ٹی ریپورٹ میں کہا گیا کہ کراچی اور لاہور میں بلاول ہاؤس کے پیسے جالی اکاؤنٹس کے ادا کیے گئے بلاول ہاؤس لاہور کی ارازی زرداری گروپ کی ملکیت ہے جسس اجازال آسل نے کہا کہ اگر ارازی گفٹ کی گئی تو پیسے کیوں ادا کیا گئے کیا گفٹ قبول نہیں کیا گیا تھا سربرا جی آئی ٹی نے کہا کہ زرداری گروپ نے 53 ارب کے کرزے حاصل کیے 24 ارب جو ہے وہ کرزہ سندھ بینک سے لیا اومنی گروپ نے جو ہے وہ پانچ حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے کرزے لیے اومنی سے زرداری گروپ کے ذاتی خلاجات بھی ادا کیے جاتے رہے اور چیف جسس جناب ساکیب مسار صاحب کا کہنا تھا کہ ایان علی کہاں ہیں کیا ایان علی بیمار ہو کر پاکستان سے باہر گئی ہیں کوئی بیمار ہو کر باہر چلا جاتا تو واپس لانے کا طریقہ کیا ہے اومنی گروپ اور عاصف زرداری کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے جی آئی ٹی نے سربا مہر رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کی جی آئی ٹی نے عدالت کو بتایا کہ اومنی گروپ کے صدر جو ہیں انور مجید جی آئی ٹی سے کوئی تعاون نہیں کر رہے بلکہ وہ بدماشی کر رہے ہیں چیف جسس نے اومنی گروپ کے وقلہ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ اومنی گروپ جو ہے وہ مالکان کا غرور ختم نہیں ہوا اور قوم کے عربوں روپے کھا گئے ہیں پھر بھی جو ہے وہ بدماشی کی جا رہی ہے لگتا ہے کہ انہیں اڈیالا سے کئی اور شفٹ کرنا پڑے گا عربوں مجید کے ساتھ آپ کوئی رحم نہیں کیا جائے گا آپ وکیل ہیں آپ کو سنیں گے لیکن فیصلہ ہم ہی نے کرنا ہے جیف جسس صاحب نے عاصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک صاحب سے بھی مقالمہ کرتے ہوئے گا کہ عربوں کے خانچے ہیں معاف نہیں کیا جائے گا یہ وہ سارے معاملات ہیں جو اب اس نحج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے گا ان سارے معاملات میں اپوزیشن کہاں کھڑی ہے حکومت کہاں کھڑی ہے اور جو اپوزیشن کے ساتھ مسائل ہیں اب دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آشیانہ ریفرنس کیس میں جیل میں ہیں اسی جیل میں نواز شریف صاحب بھی ہوں گے کل سے آج رات وہ اڈیالہ گزاریں گے صورتحال آپ کس طرف جائے گی ان سارے موضوعات پر آج ہم بات کریں گے مسرد جمشیل چیما صاحبہ پاکستان تریکن صاحب کی ترجمانی کریں گے چیما صاحبہ بہت شکریہ آپ کا رہیلہ خادم حسین صاحبہ بہت شکریہ رہیلہ صاحبہ آپ کا مسلم نکنون کی ترجمانی کریں گے اور چودری اسلام گل صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیفلز پارٹی کی جانب سے بہت شکریہ گل صاحبہ آپ کا بھی آغاز جو گفتگو کا ہے وہ ہم کریں گے رہیلہ خادم صاحبہ سے رہیلہ صاحبہ یہ آپ مجھے سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اب سیاسی طور پر کیا آپ کے پاس اپشنز ہوں گی چونکہ رولنگ الیٹ اور دونوں بھائی وہ دونوں جیل میں ہوں گے حمزہ صاحب کے خلاف معاملات جو ہیں وہ اس نیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہائی کورٹ نے انہیں کہا تھا کہ نیب کو کہا تھا آرڈر دیا تھا کہ آپ دس دن بتائیں اور پھر گرفتار کریں اس کیس کے خلاف نیب جو ہے وہ سپریم کورٹ چلا گیا تو سپریم کورٹ سے جو ہی ریلیف ملا تو حمزہ صاحب کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا تو صورتحال کہاں دیکھ رہی ہیں آپ رہیلہ صاحب بہت شکریہ فہد سب سے پہلے تو میں آج پھر کہوں گی کہ پاکستان میں پھر ایک ایسا سیاہ قسم کا فیصلہ آیا جہاں پر سیاستدانوں کو وکٹمائزیشن کا شکار کیا گیا اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے کہ جب پاکستان کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سیاستدانوں کے ساتھ اور خاصوں پہ وہ جنہوں نے بس قوم کی اس ملک کی خدمت کی ہو اس کے ساتھ ایسی وکٹمائزیشن نہایت افسوس نہ کمر ہے آپ یہ دیکھیں گزشتہ کئی سالوں سے ایک ایک کانٹینیوٹی تھی اس کے اندر الزامات لگانے کی وہ الزامات پیپر کی شکل میں آتے آتے نیپ کو استعمال کرنے کے بعد آج جب وہ امپلیمنٹیشن کا اس کا وقت آتا ہے تو وہی لوگ جنہوں نے کانٹینیوٹی پر کھڑے ہوکے اس طرح کے الزامات لگائے اور پھر فیصلے بھی دیتے رہے آج وہی فیصلے ہم ان عدالتوں کی زبان سے ہم سن رہے ہیں تو یہ بڑا افسوس نہ کمر ہے اس ملک کی تاریخ کے لیے آپ آج اس ملک میں کے وزیر آزم جو اس ملک کا تین دفعہ منتقی وزیر آزم رہا ہو اور اس کے بارے میں آپ کے ایسی گفتگو جبکہ آپ کے پاس ایویڈنس بھی موجود نہیں ہے نیب ایسے ریفرینسز بنا رہا تھا جو مفروضوں کے اوپر مبنی تھے آپ کے پاس ایویڈنس نہیں تھے اور سب سے اہم بات اس میں یہ دیکھنے والی ہے کہ فلیکشپ کے اوپر سپریم کورڈ نے یہ ریفرینسز دائر کرنے کا حکم دیا تھا تو فلیکشپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آج تو نیب کی عدالت نے ان کو بری کر دیا اور انہوں نے دو الازیزیا کے اندر انہوں نے ان کو سزا دے دی تو یہ باتیں ہمارے لئے بڑی کوسٹن مارک ہیں جس کے اوپر فوری طور پر اگر آپ دیکھیں تو نیب نے اپنا ایک اجلاس طلب کر لیا اور کہا یہ کیسے ممکن ہو گیا یہ کیسے بن گیا اصل میں جو کیس بنتا تھا وہ تو فلیکشپ کے اوپر بنتا تھا تو وہاں تو وہ بری ہو گئے دیکھیں اصل جو پوائنٹ تھا ان کا یہی تھا کہ فلیکشپ کے اوپر باقی دو ریفرینسز بنائے گئے تھے فلیکشپ سے تو ان کو ریفرینس نیب نے خود نیب کی عدالت اس کو بری کر رہی ہے اور دوسرے میں آپ اس کو سزا دینے ہیں یہ کیسی بات ہے یہ کس طرح کا انصاف ہو رہا ہے قانونی جانگ آپ لڑنے کے بلکل مجاز ہیں آپ بلکل اپنے اپر فورم ہائی کورٹ جائیں سپریم کورٹ جائیں میں چیما صاحبہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں چیما صاحبہ آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ آئیسہ آئیسہ کانر ہوتی جا رہی ہے اور کھل کے آپ لوگ حکومت بھی کر سکیں گے ڈلیور بھی کر سکیں گے کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کی رولنگ ایلیڈ جو ہے وہ جیلوں میں ہے کچھ جانے والی ہے کچھ اثار نظر آ رہے ہیں کیا آپ کا ٹیک ہے حکومت کا اثاری ایشو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اپنے اپنے پوائنٹ او ویو اور سوچ ویجن اور آئیڈیالوجی کی بات ہے بات یہ ہے کہ اگر کوئی آج آج کے دن کو بلیک ڈے کہہ رہا ہے تو یہ آپ میرے کہ ہسٹری بتائے گی کہ یہ آج کا دن بلیک ڈے تھا یا پاکستان کے بہتر اور روشن مستقبل کی شروعات تھا یہ وقت بتائے گا اور اللہ اور ٹائم جہاں تک بات ہے رولنگ ایلیٹ ہو یا کوئی بھی ہو یاد رکھو فہد کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہوتا جہاں پہ قانون کی اجارہ داری ہو اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں قانون کی اجارہ داری نہیں ہوتی وہاں ایک سب سے بڑا قانون لاؤ میکر پکڑ والا اللہ کی ذات ہے اب ہماری گورنمنٹ نہیں تھی جب یہ سارے کیسز ان کے اوپر بنے اور اس وقت ہمارے پاس پاورز نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ایک ہی پاور تھی عوام کی عدالت اور جو ہم پروٹیسٹ کر سکتے تھے جو ہم جس طرح سے بھی ہم ان لوگوں کو کوٹس میں لانے کے کے لیے جو بھی ہمیں پاپڑ بیننے پڑے وہ آپ سب کو پتا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے لینی آپ نے صرف عوام کی عدالت سے اکتفانی کیا عمران خان صاحب پارٹی بنے تھے پناوہ پیپرز میں اور ناک اوٹ ہوئے تھے وزیراعظم صاحب وہی سے تو شروع آت ہوئی تھی وہی تو میں کہہ رہی ہوں بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بہتر مستقبل جو لوگوں کا انشور ہوا ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی نواز شریف صاحب میں کسی ذاتیات کی میں آج بات نہیں کروں گی آج ہمیں تھوڑا سا بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ذاتی ہمارا میرا پرسنل ایشو اور ہماری پارٹی کا کسی ذات سے نہیں ہے ان کا نام نواز شریف صاحب ہو شباز شریف صاحب ہو زرداری صاحب ہو مسئلہ یہ ہے کہ آخر کب تک اگر اس ملک میں جو لوگ حکومت کے امانوں میں پہنچیں گے اور ان کا مقصد یہ ہو جائے گا کہ اداروں کو تباہ کرو پیسہ لوٹو اور باہر رکھو آپ کے پاس نیشنیلٹی آپ کے بچوں کی باہر ہو کاروبار باہر ہو میجر آپ کے ایسٹس کا پورشن باہر ہو تو آپ کو اس ملک میں رول کرنے کا کوئی حق نہیں اور جبکہ آپ یہ عوام کی عدالتوں میں بھی کورٹس میں بھی میڈیا پہ بھی یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو جائیں کہ آپ کی جو ایسٹس ہیں جو آپ کا لائف سٹائل ہے وہ آپ کی ارننگ سے میچ نہیں کر رہا مطلب منی ٹریل بات رہ گئی کہ اس ملک میں اب چاہے کوئی پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا جس مرضی پارٹی سے وزیر اعظم آئے گا اس میں ہم نہ پولیٹیشن کا کارڈ نہیں کھیل سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیشن کو کوئی مجبور نہیں کرتا گن پوائنٹ پہ ہمیں کرپشن کے لیے کوئی نہیں انوائٹ کرتا کہ آؤ پلیز اور ہمارے ساتھ کرپشن کرو یا اگر کوئی ان کو کرپشن کرنے کے راہ ہموار کرتا ہے تو ہمیں اس میں رکاوٹ بننا ہوتا ہے بکورز مینڈٹ ہم عوام کرنے کے آئے ہوتے ہیں وعدے ہم نے عوام سے کیے ہوتے ہیں سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں آج کچھ لوگ ظاہر ہے جن کی ان کے ساتھ ایفیلییشنز ہیں ان کے دل برے ہوں گے لیکن ہمیں اپنے ملک کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا ہوگا ذاتی جو تعلقات ہیں ایک ٹائم کے بعد ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے ہم اس ملک کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں یہ زیادہ بات میٹر کرتی ہے اور آج اس ملک کے لیے اس سے بہتر فیصلہ اور میں نہیں دیکھ بہتر فیصلہ گل صاحب آپ ایگری کرتے ہیں آج وہ کیونکہ اپوزیشن تو ساری اکٹھی ہو رہی ہے سرکمسٹانسیس سیم ہو رہے ہیں تو یہ حالات تو اپوزیشن کو مزید قربت کی طرف لے کے جائیں گے تو گل صاحب حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے آج کا دن بہت اچھی شروعات کا دن ہے اور رحیلہ صاحب ہے فرمانی ہے بلیک ڈے آج کا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ فاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ اپوزیشن کو کچھلا جا رہا ہے یہ ایک بقیدہ ایک پلاننگ کے تحت اپوزیشن کو جو ہے ختم کیا جا رہا ہے اور یہ اس طرح ہے کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ مان رہی ہے کہ ہم آپ کو پرائیم میسٹر مانتے ہیں آپ کی حکومت کو مانتے ہیں آپ کریں پانچ سال اپنی حکومت مگر چونکہ یہ حکومت فیل ہو چکی ہے پرائیم میسٹر جناب عمران خان بلکل فیل ہو چکے ہیں ان کی حکومت بلکل کوئی ڈلیور نہیں کر سکی بلکل لوگوں کو مہنگائی کے جنگل میں پھنسا دیا ہے انہوں نے لوگوں کو ٹیکسوں میں مہنگائی میں سوئی گیسٹ بیل بجلی کے ہر طرح کی تباہی جو ہے اس ملک میں جو سلامی مہنگائی کا آگیا ہے اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آواز ہے اپوزیشن کی اتنی آواز جو ہے اس کو بھی دبا دیا جائیں یہ آج بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا بلیک ڈے ہے چونکہ اس لیے یہ مہنگائی کو سزا اور زرداری صاحب کا کیس جو ہے وہ جناب وہاں پہ اومنی گروپ کے ساتھ جوڑنا یہ سارا ایک آج جو ہے بڑا منوس دن تھا یہ بڑا بلیک ڈے ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام اور پاکستان ٹیپرس پارٹی جو ہے انہوں نے بہت کچھ برداشت کیا ٹیپرس پارٹی نے اپنی زندگی میں پارٹی جب سے قیم ہوئی ہے وہ مشکل اور مسیبتوں کا مقابلہ کر رہی ہے ٹیپرس پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کے لیے لڑتی رہی ہے ٹیپرس پارٹی کے قائد جناب ظلفکاری بھٹو شہید نے عوام کے لیے اپنی جان دے دی اور اسی طرح مطرمہ شہید بینزی بھٹو صاحبہ نے بھی اپنی جان دے دی ہم جمہوریت کے جو ہے وہ دائی ہیں ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں ہم نے ملک کے قانون اور آئین کے لیے جدوجہد کی ہے اس کے علاوہ ہم نے کبھی ڈکٹیٹر شپ کی نہ حمید کی ہے نہ ہم نے کوئی ڈکٹیٹر شپ کو کبھی سپورٹ کیا ہے ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ سپورٹ کرتے رہیں جمہوریت کے لیے لڑیں گے جب زیاہلاک اس ملک پر قابض ہوا تھا اس نے آئین اور قانون کو منتخب حکومت کو ختم کر کے رات کے اندھیرے میں جب وہ قابض ہوا تھا تو ہم لڑتے رہے ہیں ہمارے لوگوں کو صداییں ہوئیں شائی کلوں میں بیجا ان کو کوڑے مارے گئے ان کو فانسیاں دی گئیں مگر ہم گبرائے نہیں ہم کسی ڈکٹیٹر کے سامنے نہیں جھکیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے اور اس کے بعد مشرم صاحب آ گیا پھر اس نے بھی وہی کیا محترمہ بینزی پھٹو شہید ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈکٹیٹر شپ ہے یہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آتی ہے یہ آج کی حکومت بھی ایک ڈکٹیٹر کی حکومت ہے یہ جو ہے صرف یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ساری جو گلیاں ہیں وہ سنجیاں ہو جائیں اور مرضی یار اس کے اندر پھرتا رہے اس طرح نہیں ہوگا پاکستان کے عوام جاگ رہے ہیں پاکستان کے محبے وطن عوام ہیں وہ اس ملک کی وفاق کو دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک میں جمہوریت کو دیکھنا چاہتے ہیں جمہوریت کے لیے لڑیں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ ان کے جو چنگل نے آیا ہوا ہے پاکستان جو لوگوں کے اس طرح کے ڈکٹیٹروں کے وہ انشاءاللہ ہم اس کے حضار کریں کل کیا سٹریٹیجی ہوگی رہیلہ صاحبہ کل کیونکہ انہوں نے کیمپ جیل شفٹ کرنا ہے نوازشیف صاحب کو تو کیا آپ کی سٹریٹیجی ہے سیاسی طور پر کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں آج بھی ایک بڑا عدیس کہ وہیں پر فوری اپلیکیشن جو ہے وہ مووک ہو چکی تھی کہ آپ اڈیالا کے بجائے تو وہاں پر نیب نے آ کر پھر اپنی حد درمی دکھانے کی کوشش کی کہ نہیں آپ کو پہلے مڈیالا ہی لے کے جائیں گے کیونکہ وہ ایک زد پکڑی ایک لادلے نے میں رہیل صاحب واپس آتا ہوں آپ کی طرف آزم نظیر صاحب صام علیکم صام علیکم جی بہت شکریہ صاحب ٹائم دینے کے لیے کیا کانونی طور پر جس طرح ایک فیصلے پر بڑی کیا گیا دوسرے میں کنوکٹ کیا گیا تو کانونی طور پر کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو دیکھیں جی مجید اس لیے لگ رہا ہے کہ دونوں کیسز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو اگر یاد پڑے تو سامبا دھائی کوس نے ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ بھی کیا تھا کہ یہ تینوں آپ ایک کچھے فیصلہ کرے گے اور کیا وہ ایک کیس الگ کر دیا گیا اور اس کو فیصلہ بھی کر دیا گیا ان دونوں کیسز میں بھی جو ٹیون منی سریل بھی ہے وہ روت ہوتی ہے ایک دوسرے سے کافی زیادہ اور دیفنس بھی اس میں کامن تھا کہ میاں صاحب کا شروع سے یہ دیفنس رہا ہے کہ یہ میاں شریف صاحب کے جو بزنس تھے ان کی اماؤنٹ جو انہوں نے کچھ اماؤنٹ امانتاں دیں اور کچھ پار کی تھی شرزے کے طور پر میگردیس میں وہ اماؤنٹ نہیں جب اس لیے کرائسیز آئے یہ مشہرہ صاحب کے مارکل لاؤ نے اور آگے بچوں نے تھرڈ جنریشن نے دادا سے ریسیب کر کے وہ کام شروع کی ہے اچھا اب ایک جگہ پہ تو دیفنس مان لیا گیا بری کر دیا گیا دوسری جگہ پہ دیفنس نہیں مانا گیا میں کچھ ریلویٹ پورشنز دیکھ رہا تھا جو ان کی ایک سوئی کپسی سریجز کی جیجمنٹ آئی ہے ظاہر ہے اب اس نے مختلف وقت میں تو وہ سانی نہیں نظر سے گزر سکھی لیکن جو کنکلویشنز ہیں وہاں پہ آکے سپورٹ نے ملکو بھی ایک نئی جہد دیا اور انہیں کہا جو نیب نے لائٹر برڈن ہے وہ ڈسچارج کر دیا ہے اور ملکم جو ہیوئیر برڈن ہے اس سے سخت برڈن افروف ہے وہ ڈسچارج نہیں کر سکا میرے خیال میں بطور قرآن کی ایک سال بلگ کے ایسی کوئی سرمنالوجی لاہ میں نہیں ہے لائٹر اور ہیوئیر برڈن کی یہ بارہا ہماری عدالتیں یہ پہلے یہ فیصلے کر چکی ہیں کہ نیب لاؤز کے انڈر بھی جو برڈن افروف ہے کہ اس کو ریزنیولی پروف کرنا وہ نیب نے پروسیکیوشن نے کرنا ہے اور اس کے بعد ملکم اگر لگے کہ اب وہ پوری طرح کنیکٹ ہو گیا تو پھر ملکم کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا ڈیفنس لائے اور وہ برڈن جو ہے وہ ڈسچارج کرے ٹھیک تو یہ بڑی عجیب سی منصف ہے جو دیکھوں گا جی پورے فیصلے کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی بات پورے تیہکن سے کی جا سکتی ہے لیکن یہ بینفٹ الٹیمنٹلی ایکیوز کو ہوگا اس کا میاں نواز شریف صاحب کو ہوگا کہ دو آرڈنٹیکل کیسز میں تارد صاحب کچھ سیکنڈز کی بریک ہے ہماری کچھ سیکنڈز کی میں یہی سے بات کنٹینو آپ کے ساتھ کروں گا تارد صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ لگے شورٹ پر